مہنگائی سے ستائے عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے بڑھا دی گئی مٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان آج لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ کے اجلاس سے خطاب گورنر اور وزیراعظم پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شریور اسمان بزدار سانحہ ساہیوال پر جی آئی ٹی رپورٹ پر بریفنگ دیں گے جنگ نہیں امن چاہتے ہیں کا ایک اور پیغام بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان بھارتی پائلٹ کو آج واغاب آرڈر کے راستے واپس بھیجوائے جانے کا امکان ہے مردہ پھر سنو در آگر نہیں سنا زدہ رہنا پاکستان آمن کے علمبردار مگر جارہت پر دشمن کو سبق سکھانے پر رہتی ہے نظر بزدل بھارتیوں کو قرارہ جواب دینے پر فوج کو سلام شہر میں ریلیاں اور مظاہرے موڈی گردین نامنظور کنارے پنچاب یونیورسٹی میں طلبہ کی بڑی ریلی ریلوے پریم یونین کی بھارتی جارہیت کے خلاف ریلی مزدوروں نے موڈی کا پتلا نظریاتش کر دیا انجمن تاجران کا بھی شاہ عالم مارکٹ میں مظاہرہ تحریک لبائک کی بھی تاج باغ سے ہربنسپورا تک فوج کے حق میں ریلی یونگ ڈاکٹرز اور نرسیس کی جیل روڈ پر ریلی پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی ریل سٹیٹ ڈیلرز کی فیصل ٹاؤن سے اللہو گول چکر تک ریلی گوڈ سٹانسپورٹرز کی مول روڈ پر ریلی چیرنگ کروس پر صحافی برادری کی بھی اظہار یکجہتی ریلی بھارتی جارہیت کے خلاف بین المظاہب راہنما بھی میدان میں پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا عزم سردار بشن سنگھ کہتے ہیں بھارتی سکھوں کے دل بھی پاکستان میں دھڑکتے ہیں پاکستان سکھوں کی مقدس زمین ہے آج نہیں آنا دیں گے سبائی وزیر اقلیتی امور اجاز عالم بولے بھارت آمن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے پوری مسیحی برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے گردوارہ ڈیرہ صاحب میں مختلف مظاہب کے راہنماوں کی مشترکہ پریس کانفرنس جو وار کرے گا سخت پشتائے گا انٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا بھارت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی حمت نہیں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا شاہینوں کو جی ایف سترہ تھندر کا توفہ دیا ملکہ بھرپور دفاع کرنے پر خوشی ہے نواز شریف کی کوٹ لکپج جیل میں پارٹی راہنماوں سے ملاقات میں گفتگو پاک بھارت سرحد پر تناؤ ائر سپیس بند لاہور آنے اور جانے والی تیاسی پروازیں منصوب فلائٹ آپریشن آج دوپہر ایک بجے تک محتل رکھنے کا اعلان ایوییشن ایتھارٹی نے تمام ائرلائنس کو آگاہ کر دیا سمجھوتا ہے ایکسپریس کی بھارت روانگی منصوب ایڈوانس بکنگ والے سولہ مسافروں میں سے ساتھ نے ٹکٹ ریفرنڈ کروالی مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ویزے کی مدت ختم پیسے بھی ختم ہو گئے دوستی بس سرویس سے صرف تین مسافر جا سکے بھارت سے چوالیس مسافر پاکستانہ تحفظات خدشات سب ختم آج امتحان ہوں گے تعلیمی بورٹ کے ذریعہ تمام بیٹرک امتحانات کا آج سے آغاز پہلے روز عربی بزنس ٹیڈیز کلاث اینڈ ٹیکسٹائلز کے پیپرز ہوں گے آٹھ سو اکیس امتحانی مراکز کے اطراف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ امتحانات میں پانچ لاکھ سے زائد بچے شریک ہوں گے عوام کی فلاہ و بیبود ہی ہمارا نصب علائم ہے عوام کے تحفظ کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے پائس سٹھ سال سے زائد عمر کے بزرگ افراد کے لیے خصوصی پروگرام کو جلد مکمل کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب کا آلہ سطح اجلاس سے خطاب امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ عوام کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات پر اظہار اتمنان موڈی کے پاگلپن کا کوئی پتہ نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد سرویسیز ہسپتال کا دورہ بلڈ بینک میں خون کی موجودگی کا بھی جائزہ لیا امرجنسی میں اضافی پچاس بیڈز لگا دیئے میوہ ہسپتال میں میڈیکل کور کے لیے ہسپتال کمیٹی کا اجلاس تمام شعبوں کے سربراہان کی شرکت ساتھ روز بعد صفائی آپریشن شروع مگر چیلنج برقرار جگہ جگہ کورے کے دھیر صفائی کمپنی کے لیے چیلنج تافن پھیلنے لگا الویو ایم سی کا چار روز میں شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کا عظم ترک کانٹریکٹر سے معاملات تیپ آ گئے چند روز میں چھ ہزار ٹن کوراو ٹھکانے لگا دیا جائے گا ایم ڈی ال نبلو ام سی خالد نظیر وٹو شبا شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق درخواست سمات کے لیے مکر جسٹس ملک شہزاد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تین مارچ سے سمات کرے گا شبا شریف نے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا اقدام چیلنج کیا تھا باقاعدگی سے عدالت پیش ہو رہا ہوں پوتی کی طبیعت ناساز ہے بیرون ملک نہیں جا سکا ای سی ایل سے نام نکالا جائے درخواست گزار کی استدہ ایف بی آر کی کاروائیوں کے خلاف چاروں صوبوں کے تاجر کا اتحاد غیر سیاسی ٹریڈرز الائنس کا اعلان ایف بی آر تاجروں پر حملہ آور ہے تاجروں کو ٹیکس چور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صدر ٹریڈرز الائنس ناصر حمید خان محمد علی میا اور عرفان قیسر شیخ کی پریس کانفرنس مزیر زراد پنجاب سیٹ کارپوریشن کا اجلاس بیجوں کی ریکارڈ فروخت پر ایم ڈی پنجاب سیٹ کارپوریشن کی تاریخ ملک نومان لنگڑیال بولے صوبے میں زرائی انقلاب لائیں گے زرائی شعبہ کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا پنجاب کی جیلوں میں ایڈز میں مبتلا دو سو سترہ قیدیوں کا انکشاب ایک سو ستاسی قیدیوں کا علاج جبکہ تیس کے مرز کی تشخیص کا عمل جاری مائکمہ جیل کان اجاد کی پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش بھارت ہمیں تنہا نہیں کر سکتا ہم جنگ میں یقین نہیں رکھتے وزیراعظم کی امن کی پیشکش پر بھارت نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گورن پنجاب کا کنیٹ کالج کانوکیشن سے خطاب طلبہ میں ڈگرییاں اور میڈلز تقسیم کیے گئے بے سہارا بچوں کو محفوظ کر کے مستقبل محفوظ بنائیں چائل پروٹیکشن بیورو کے زیرہ تمام لیبرٹی چاک میں آگاہی مہم بچوں کی پلے کارڈز اٹھائے شرکت چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد بولی آگاہی مہم کو پنجاب بھر میں پھیلائیں گے سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بچوں کے مسائل حل کریں گے پی ایس ایل فور کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کا معاملہ پانچ سو اور ہزار روپے والی تمام ٹکٹیں فروخت دو اور تین ہزار والی چند ٹکٹیں باقی تمام میچز شیڈیول کے مطابق ہوں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے واضح کر دیا اور پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیرہ تمام سائنس میلا طلبہ کے تیار کردہ تین سو پچاس سے زائد موڈلز نمائش کے لیے پیش ہونے ہار طلبہ میں شیلڈز اور دیگر نمائد تقسیم